لیکن آپ کو یہ جو نیا سال ہے اگر ہم دو ہزار اکیس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کیا اسی طرح آگے بڑھتا نظر آئے گا خاص طور پر جو بھارت اور پاکستان کے ایشیوز ہیں اور پاکستان کے انٹرنل ایشیوز جو ہیں وہ بڑے ہی گمبیر ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب صورتحال کو پہلی بات تو بہت بہت دھنے بات آپ کو تہر سار آپ نے بلایا سر جہاں تک پاکستان کے ایشیوز کی بات ہے سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ all of پاکستان's wounds are self-inflicted سر پاکستان میں جو چوٹیں پاکستان کو پہنچی ہیں یہ ساری کے ساری self-inflicted ہیں سر یہ خود کو زخم پہنچایا ہے انہوں نے پھر یہ باہر ساجشیں ڈھونگتے ہیں اب دیکھئے سر چلیے انڈیا ساجشیں کرتا ہے اب ہمیں دشمن بتائی دیا تو سر دشمن تو ساجشیں کرے گا کرے گا پر جو پاکستان کی ایکانومی ہے سر یہ پاکستان کی ایکانومی جو مہنگائی ہے یہ کیوں بڑھی لون تو لے رہتے پہلے سے چیزیں تو بڑھ رہی تھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے پاکستان اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے سر پر انہوں نے جو لوکل ان کے سبزی کھانے پینے کی چیزیں کی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی اپنی ٹھیک ہے سر جو بڑے بڑے لوگ ہیں چانگیر تلین جیسے لوگ ہیں سر جن کی شگر ملے ہیں بڑا بڑا کام ہے ان کا ابھی بھی جو مشینز ہیں سر وہ انڈیا سے آتی ہیں ان کی مشین ریپیئر ہونے کے لیے پنجاب جاتی ہے ہمارے انڈیا میں وہاں سے ان کی مشینز ریپیئر ہو کر آتی ہیں تو جو امیر پاکستانی ہے جو رسوک والا ہے سر جس کا پولٹیکل کنیکشن ہے جو بڑا پاکستانی ہے اس کو تو فرق نہیں پڑا لیکن یہ جو پورا ہندوستان کے خلاف جو جہاد کا محول بنایا ہے یہ گریب کو بولا ہے کہ بھئی تو جہاد لڑے گا انہوں نے یہی پاکستانیوں نے کشمیر میں بھی یہی کرا جو عام گریب تھا اس سے بولا کہ تو جہاد لڑے گا جو امیر ہیں سر ایک بات بتائیے we should not speak ill of the dead but یہ جو تھا اپنا سید علیشہ گلانی اس کے کون سے بیٹے جہاد لڑے سر اس کے کون سے بیٹے جہاد لڑے اس کے بیٹے تو مست ہے سر پیسہ کمارے ہیں اس کا کوئی گرانڈسن ایئر لائن میں کام کرتا تھا سر ابھی پتہ نہیں کام کرتا ہے کی نہیں کرتا انڈیا کی کسی ایئر لائن میں کام کرتا تھا اچھے پیکج پہ تو یہ پاکستان نے بھی یہی کر رہا سر اور دوسری چیز ہے کہ فیوچر مجھے تو دو ہزار بائیس پاکستان کیلئے بہت اور پولٹیکل انسٹیبیلٹی دکھ رہی ہے سر فینانشل کیاوز دکھ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واپس مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کو بلائیں گے نہیں بلائیں گے rumors تو ہیں مجھے نہیں پتا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن as an indian strategic student of strategy and a student of geopolitics i think imran khan has been very good for india sir he has been very good for india جو imran khan نے ہمارا بھلا کر آئے imran khan نے وہ کام کر دیا سر جو چہتر سال میں بھارت نہیں کر کے دکھایا جو بھارت نے بھارت نہیں کر پایا وہ کام imran khan نے کر دیا تو i think speaking from defense perspective i think imran khan has been very good for india he has been horrible for pakistan but very good for india ہم تو welcome کرتے ہیں خان صاحب کی صرف سو سال کی ہزار سال کی عمر ہو اور کم سے کم پندرہ بیس پچیس سال تک وہ وزیراعظم بنے رہے ہیں پاکستان کے ہماری یہ دعا ہے جہاں تک انڈیا کا ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ there are good times for india اور میں پانس ڈیٹا کے کیونکہ آپ نے بولا کہ دوہزار اکیس کے بعد پھر آپ نے دوہزار بیس کا نام لیا طایر صاحب تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ دوہزار اکیس ہمارے لئے کافی اچھا گیا اور کرونا ہمارے اوپر ہے ابھی بھی اور جو omicron ہے وہ بھی ہمارے اوپر ہے لیکن جس طریقے سے india اس کو فیس کر رہا ہے جس طریقے سے لڑ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی جو بھارت کی ترقی ہو رہی ہے given our constraints given our large population and given our resources which sometimes may not match the large population but overall i think india has done a very very good job in 2021 and will do a better job in 2022 تو میں تو بہت امید سے ہوں اور میرے جو امید ہے that is backed by data پاکستان کے بارے میں جو نا امیدی ہے that is also backed by data اور جو india کے بارے میں امید ہے that is also backed by data دیکھیں آپ نے کہا کہ عمران خان تو بھارت کے لئے بہت اچھے ثابت ہوئے کہ جو نقصان بھارت پاکستان کا نہیں کر سکا وہ عمران خان نے انہی چار برسوں میں اس سے زیادہ کر دیا اور آپ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھی دس پندرہ سال رہیں اور دو ہزار بائیس میں اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں بھارت کے point of view سے آپ کو یہ بات important ڈکھتی ہے لیکن ابھی پاکستان نے چائنہ سے سی ٹین جو تیارے ہیں وہ بائی کی ہیں پچیس اور کہا ہے کہ جو بھارت نے فرانس سے رافیلز لیا تھے ہم اس کا اب مقابلہ کریں گے balance of defense ہوگا آپ اس ساری صورتحال کو اس ترقی کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جو جی ٹین سی جو انہوں نے لیا ہے تو پورا میں دیکھ رہا تھا پاکستانی میڈیا اس کو رافیل سے compare کر رہا ہے اور ٹھیک بات ہے کریں یہ رافیل سے کر رہا ہے سر اور کس طریقے سے ہم دیکھیں سر there is no balance of power between انڈیا اور پاکستان سر balance of power ہوتا ہے پیسے سے سافسی بھی بات ہے یہ سب بیکار کی بات ہیں سر یہ سب پورانی باتیں ہیں اور ان کی آج کل کے زمانے میں کوئی value نہیں ہے جہاد سے آپ بم پھول سکتے ہیں market میں معصوموں کو مار سکتے ہیں that is not the point the point is that you know ہو سکتا ہے کل بھارت پاکستان کی جنگ ہو ہو سکتا ہے پاکستان بھارت attack کر دیا آپ دیکھئے اس کا cost کیا ہے جو میرے سننے میں آیا ہے کہ یہ forty to forty five million per aircraft کا cost ہے اس کا ایسا مانا جا رہا ہے اب یہ پچیس تیس خرید رہے ہیں یہ پاکستان کے پاس پیسے کہاں سے ہے سر یہ پاکستان کے پاس پیسے کہاں سے ہے آپ کی اجازت ہو تھوڑا سا لمبا جواب میں تفصیل سے دوسر ذرا explain کرتی جی ضرور پہلی بات یہ تین صورتحال اس میں ہو سکتی ہیں یا تو پاکستان نے اپنی خودمختاری یا پاکستان نے اپنی زمین گر بھی رکھی ہے یا پاکستان نے چائنا سے لون کے طور پر لیا ہے defer payment کے طور پر لیا ہے جس پر interest لگتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پاکستان ایک چیک کاٹ کے دے دے کہ اتنے hundreds of millions کا ہم آپ کو یہ دیتے ہیں جتنے کا بھی بنتا ہے پاکستان کے پاس پیسے نہیں انڈیا کے ساتھ ایک ہاتھیاروں کی ریس میں پاکستان خود کو زخم دے رہا ہے جیسے میں نے شروعات میں یہ کہتا my first opening sentence was all of پاکستان wounds are self-inflicted پاکستان کے جتنے بھی زخم ہیں وہ خود دیئے ہوئے ہیں یہ کسی بہار والے نے ساجش کر کے نہیں دیئے اب میں ایک دوسرا پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہ ہے سر یہ جو پاکستان میں ہر سنے تھیوری چلا ہی تھی کہ اگر کسی کے پاس nuclear weapon ہیں تو پھر اس ملک کا کچھ برا نہیں ہو سکتا جب لوگوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیچارے گریب پاکستانی سوئے کی ایسا ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے چلا ہم بھوکے سو جائیں گے تو بھوکا کون سویا سر یہ جو کہہ رہا تھا we will lead grass for a thousand years وہ grass کس نے کہا ہی سر جو بڑے بڑے وڈیرے تھے بزنسمن تھے بڑے بڑے چودری تھے آرمی کے جرنیل تھے انہوں نے تو گھاس نہیں کہا ہی سر گھاس تو ہم پاکستانی نے کھا لی اور پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپن ہو گیا یہ پاکستانیوں کو جھوٹ بولا گیا کہ اگر تمہارے پاس نیوکلیر ویپن ہے تو تمہارا نقصان کوئی نہیں کر سکتا سر ہمارے پاس سوویٹ رشیا کا example ہے جس کے پاس شاید ورلڈ کا largest نیوکلیر ویپن تھے ایک زمانے میں امریکہ سے بھی زیادہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے ان کا سپیس پروگرام امریکہ سے زیادہ advance تھا لیکن امریکہ کا جو سسٹم جو capitalist سسٹم تھا اس کے سامنے USSR کا socialist سسٹم ہار گیا امریکہ سے competition کرتے کرتے کہ امریکہ نے لیا ہے تو ہم بھی لیں گے امریکہ نے بنایا ہے تو ہم بھی بنایں گے ان کے پاس تھے ہی نہیں پیسے اور ایک نیوکلیر ویپن پار جو کی ایک سپر پار تھا امریکہ کی ٹکر کا امریکہ بھی اس سے ڈرتا تھا روس اتنا پار کھلتا روس اوور نائٹ سا اوور نائٹ کلاپس کر گیا وہ میں ایک سن رہا تھا سر ایک سٹوری آئی تھی بھی دو چار دل پہلے ایک رشیان کاؤسمنوٹ کی جب USSR تھا تھا وہ اوپر گیا اس کا راکٹ ٹیک آف کرا گیا وہ سال بھر کے بعد نیچے آیا تو USSR تقسیم ہو چکا تھا اور رشیا بن چکا تھا اس کے چودہ پندرہ تیرہ جتنے بھی ملک تھے بن چکے تھے سو یہ پاکستانیوں کا سوچنا کہ ہمارا ملک بلکل سیف ہے کیونکہ ہمارے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے سوویٹ رشیا کا اگزامپل ہمارے پاس ہے لاسٹ میں سر ایک پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے S-400 لیا تو پاکستانی میڈیا پریشر بن بن رہا کہ ہمارے پاس بھی S-400 ہونا چاہیے ضرور لو ہم تو سر ڈیلھ ہزار ٹینک بھی لے رہے ہیں سر ہم فرانس سے بات کر رہے ہیں اسرائیل سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ ڈیلھ ہزار ٹینک اپنے اپگریڈ کر رہے ہیں لو ڈیلھ ہزار ٹینک خریدو دیکھیں ہمارے پاس تو انڈسٹری ہے سر ہمارے پاس پیسہ ہے ہم خرید دیں گے لیکن پاکستان ہمارے ساتھ کمپیٹیشن کرنے میں یہ اپنے آپ کو برباد کر دے گا کہ ہمیں بھی چاہیے رفائل انڈوں نے خریدے تو جی ٹین سی ہمیں بھی چاہیے اب وہ جی ٹین سی کہاں سے آئیں گے سر پیسے ان کے پاس ہے نہیں یہ پھر لون لیں گے پھر لون کی اوپر یہ اور کچھ بیاج دیں گے پھر بیاج کو لینے کے لئے پھر لون لیں گے تو یہ یہ پھستے رہیں گے پھستے رہیں گے اور یہ انسیکیورٹی پاکستان کو مار دے گی جی آپ نے کہا کہ انسیکیورٹی پاکستان کو مار رہی ہے اور یہ ایک ریالیٹی بھی ہے کہ چونکہ اس آمز ریس میں پاکستان بھارت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا اپنے ریسورسز کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جو آمز کی بڑھوتی ہے وہ پاکستان کے لئے نہیں ہے وہ چائنہ ہے اور ایک ریجنل پاور ہونے کی حیثیت سے ہے میں سب دوہزار اکیس میں عمران خان نے کشمیر کا نیریٹیو بھی کافی آگے بڑھایا اور شاہ محمود کوریشی بھی اس نیریٹیو میں عمران خان کے ایک طرح سے سپوکس پرسن بنے رہے اور یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے اور بھی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے ٹیلی فون کال بھی نہیں آئی تو دوزار اکیس میں جو پاکستان کا کشمیر کا نیریٹیو آگے بڑھانا ہے وہ کتنا مہنگا پڑا آپ کے خیال میں پاکستان کو کشمیر بھی ایک بہت زبردست سیلف انفلیکٹڈ وونڈ ہے تائل صاحب پاکستان یہ پاکستان میں خود ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اپنے پیر پر خود کو رڑی مارنا یہ پتہ نہیں کیوں ایسا شوق ہے وہ پجابی میں نہیں تھی بڑا ایک مشہور شہر تھا مجھے پورا یاد نہیں ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم تھا کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی مونیر نیازی صاحب کی نظم ہے مونیر نیازی صاحب کا بلکل بلکل تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل پاکستان پر فیڈ بیک تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر فلا نہ کشمیر ڈیمکا کیا ہوا کیا ہوا بلینز ڈالرز کی انویسمنٹ آگئی کشمیر کا رائٹ سر یہ پاکستان مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے پاکستان میں ایک ریلائزیشن ہے کہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا ہے سر کہیں نہ کہیں یہ ریلائزیشن ہے کہ کشمیر اب ہمارے پاس تبھی نہیں آنے والا ہے کتنی بھی نارے بازی کریں یہ کتنی بھی نارے بازی کریں سر لیکن اب پبلک کو کوئی تو پہانی سنانی ہے سر کوئی تو کہانی سنانی ہے پبلک کو اب انہوں نے OIC کی میٹنگ بلوائی کروائی وہ سعودی عربیہ نہیں تھی پاکستان کے بستہ تو ہے نہیں پاکستان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہماری بڑی ڈیپلومیٹک وکٹری ہے اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نے جو OIC کی تنی 57 کٹریز تھی ان کو بلایا اور افغانستان کے اوپر ہماری بہت بڑی وکٹری ہے ٹھیک ہے صرف میں ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان کی وکٹری کیسے ہو گئی اگر پاکستان نہیں بلوائی تو پاکستان کشمیر کے لیے بلوائی لیتا بھئی افغانستان سے زیادہ تو ان کے جگر کا جو ٹکڑا ہے وہ تو کشمیر ہے انہوں نے تو نہیں بلائیا کشمیر کے اوپر کیونکہ وہ بلائیا اچھلی ساوڈی اربیانا تھا صرف لوکیشن تھی اگر میرا بینکوٹ ہال ہے اور میرے بینکوٹ ہال میں شادی ہو رہی ہے اس کا مصول یہ نہیں کیا شادی میری ہو رہی ہے جس میں پیسے دیا اس میں شادی کروالی اس میں تو یہ پاکستانیوں کو غلط فیمی ہو گئی ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کشمیر ناریٹر اتنا زیادہ انویسمنٹ آگیا کشمیر میں ابھی ایمار کر کے ایک گروپ ہے سر میڈلیست کا they have they are building five hundred thousand square feet پانچ لاکھ square feet کا مطلب شاپنگ ماؤنٹ سرینگر میں بنا رہے ہیں وہاں پہ water sports کا انویسمنٹ آرہ ہے سر وہاں پہ sky diving کے لیے پارا gliding کے لیے انویسمنٹ آرہ ہے سر وہاں پہ adventure sports کے لیے انویسمنٹ آرہ ہے جو انٹرناشنال ائرپورٹ ہے سر اپنا سرینگر کا جو بڑھگام میں ہے اس کو extend کرا جا رہا ہے ہر چیز میں آپ کے IT industry لگ رہی ہے اتنا زیادہ billions اربون ڈالر اربون ڈالر کا investment کشمیر میں آ رہا ہے لیکن ہم نے جب کشمیر کرا تو ہم اربون ڈالر کشمیر میں لے کر آئے جب پاکستانیوں نے کشمیر کرا سر انہوں نے خود کو ایک اور زخمیں دے دیا اور یہ کرتے رہے سر کشمیر اب تو ہم لوگ ان کا جواب نہیں دیتے پاکستانیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کوئی جواب نہیں دیتا یہ بولتے رہتے ہیں ان کو کوئی جواب نہیں دیتا امران خان کو کسی نے جواب نہیں دیا we are behaving as if انڈیا is acting and behaving as if پاکستان does not exist ہمارے west میں کچھ ہے ہی نہیں ایک سمندر ہے اس کے پار افغانستان ہے ابھی جیسے انڈیا نے افغانستان کو وہ بھیجے تھی سر کیا نام کہتے ہیں ویکسین بھیجی تھی جو ابھی so they were not sent via پاکستان ہمیں اب پاکستان کی ضرورت نہیں سر ہم نے کوشش کری گہوں میں بڑا ڈراما کر رہا ہوں انہوں نے سر گندوم جو کہتے ہیں ہم نے گہوں بھیجنے کی کوشش کری پچاس ہزار ٹن نہیں یہاں پہ بھیجیں گے اس میں پاکستانی جنڈہ لگے گا اس میں کچھ یہ ہو سکتا ہے ایتنا ڈراما نہیں کرنا سر سیدھا جاہ سے گیا ہو سیدھا اس میں ایک اور بڑی بات ہے اپنے کشمیر کی بات کری ہم لوگ دنیا کو لگاتار بول رہے ہیں کہ اگر بھارت ایران کے تھو افغانستان میں چیزیں بھیج سکتا ہے تو تم بھی بھیج سکتے ہیں ہو سکتا ہے امریکہ نہ بھیج پائے سکتا ہے ہو سکتا ہے امریکہ نہ بھیج پائے سکتا ہے کیونکہ امریکہ کے مسئلے ہیں ایران کے ساتھ لیکن صرف امریکہ تو ایک دیش ہے دنیا میں دنیا میں جس کو بھیجنا ہے آپ چاوار کوٹ کا استعمال کریں آپ کو جو افغانستان بھیجنا ہے بھیجئے آپ کو جو سنٹرل ایشیا بھیجنا ہے بھیجئے آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے ہی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو you don't need کیوں پاکستان کی ویلیو کیا ہے پاکستان کی total value افغانستان ہے سر پاکستان کی total value is only افغانستان اگر وہاں پہ افغانستان نہیں ہوتا پاکستان کو کون پوچھ رہا تھا جو جیو سٹیٹیجک بات کرتے ہیں that is because of Afghanistan Afghanistan can be accessed from Iran اب آپ Iran سے کرو دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا UAE کے امار گروہ کا جو وہاں پہ پانچ لاکھ سکیر فیٹ غالبا یہ بہت بڑا ایریا ہے اس کا ایک بہت بڑا کامپلیکس بنا رہا ہے تو اس کا مطلب میں جسا یہ ہوا کہ اوپیک کا جو ایک important country ہے یا OIC کا important country جو ہے UAE وہ اتنی بڑی investment جب جمہو کشمیر میں کر رہا ہے تو پھر پاکستان کے لیے کشمیر کا narrative آگے لے کر چلنا یا کشمیر کی so called ازادی کی بات کرنا impossible نہیں ہو جاتا کیا سر یہ پاکستان کو بھی پتا ہے جو پاکستان کی leaders ہیں پاکستان کی military ہے سر آپ بتائیے کہ عمران خان کو نہیں پتا ہے کہ یہ impossible ہے وہ کیا کرے گا جنگ کر دے گا کر لے بم مار دے گا مار دے کیا کر دے گا وہ کر کے لے گا کشمیر میں پاکستان کچھ نہیں کر سکتا سر یہ یہ بہت پہلے کشمیر کی لڑائی یہ یہ قریب بیس سال پہلے کشمیر کی لڑائی ہار چکے ہیں بات وہی ہے نا تاہر صاحب جب میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ اپنے public کو آپ نے کشمیر کو لے کے اتنا زہر گھولا آپ نے اتنی تنظیمیں کھڑی کر دیں آپ نے اتنی political parties کھڑی کر دیں آپ نے کشمیر کمیٹی بنا لی آپ نے لشکر تیبہ جیسی terror organizations کھڑی کر دیں جیش محمد حضب المجاہدین تی آر ایف کر کے ایک نیا انہوں نے چورن بیچا ہے the resistance group کیونکہ سارے نام ان کے اسلامی نیمز تھے تو کوئی اسلامی تیررزم کی بات نہ کر لے انہوں نے تی آر ایف کر کے بولا بڑا سیکلر سانام ازاب وہ لشکر تیبہ کا فرنٹ ہے کس کو فرق پڑا سار تی آر ایف کے آنے سے انڈیا کو فرق پڑا انڈیا کو کیا فرق پڑ رہا ہے سر جو چھوٹے موٹے کشمیر میں terrorist incidents ہوتے رہیں گے وہ ہوتے رہیں گے وہ management کرتے رہیں گے دیکھیں we have the political will and we have the money سر ہمارے پاس political will ہے ہمارے پاس money ہے اور ہمارے پاس ایک direction ہم کشمیر میں کہا جا رہے ہیں پاکستان کی تو کشمیر policy نہیں ہے سر they don't have a کشمیر policy یہ صرف کشمیر کے نام پہ پیسہ کم آیا ہے کشمیر کے نام پہ vote لئے ہیں and that's it ان کو آپ پوچھ لیجے ان کے ہاں کشمیر بولنے والے تو ہیں نہیں پاکستان میں یہ sir they speak Punjabi they say we are Kashmiri sir مجھے تو ہنسی آتی ہیں ان لوگوں کی اوپر یہ ایسی ایسی عجیب عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں sir they speak Punjabi or they speak Dogri they are not Kashmiri sir and I am not saying مطلب Punjabi is good sir جو Dogri بول رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے جو Punjabi بول رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے لیکن وہ کشمیری نہیں ہے sir میرے گھر میں میں ہندی بولتا ہوں right میں بول سکتا ہوں کیا میں کشمیری ہوں میں نہیں بول سکتا sir کیونکہ میں کشمیری نہیں ہوں چاہے میں ہاتھ میں دو بار کشمیر جاتا ہوں that does not make me a کشمیری وہ تو جاتے بھی نہیں وہ پھر بھی وہ نواز شریف صاحب بھی بیش 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 بھی بول دیتے ہیں کہ میں بھی کشمیری ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کو چیزیں آتی ہیں ایسے they keep on saying stuff like that not to be taken seriously میری صاحب آپ نے کہا کہ آپ مہینے میں دھو بار کشمیر جاتے ہیں اور جو جمہو کشمیر کی صورتحال ہے وہ ہمیں بھی دیکھ رہی ہے کوئی لاک ڈاؤن نہیں ایک بہت ہی بہتر صورتحال ہے after revocation of articles 370-35A لیکن کچھ کشمیری سرینگر کے ہی میں ان کو جانتا ہوں ینگ لوگ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ radicalized ہیں یا politicized ہیں وہ ابھی بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ جناب کشمیر میں بہت ہی برا حال ہے تو اس narrative کو کیسے ڈیل کیا جائے سر اس narrative کو دیکھئے سچ بول کے ڈیل کرا جائے سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ غلط بولتے ہیں problem یہ کہ انڈیا کچھ بولتا ہی نہیں اس میں انڈیا has adopted a policy of silence انڈیا بولتا ہی نہیں کچھ انڈیا کہتا تو میں جو کرنا کرو ہمیں جو کرنا ہم کریں گے بولنے سے کچھ نہیں گفتار کے غازی اب یہ جو لوگ ہیں سر جو آپ کہہ رہے ہیں شرینگر کے جو کینیڈا میں رہتے ہیں بولتے ہیں بولنے دیجئے سر کیا ہوگا کشمیر کی جو problem ہے اس کو 75 سال ہوگئے سر ہوگئے اگلے 25 سال میں پورے 100 سال ہو جائیں گے پھر کیا ہو جائے گا یہ جو بولتے ہیں ابھی یہ ہوں گے پچاس ساٹھ سال کے سر یہ پندرہ بھی سال میں یہ بھی مر مرا جائیں گے سر ہم بھی مر جائیں گے سب کو جو پیدا ہوگا اس کو تو ایک میں ایک دن اوپر جانا ہے اوپر والے کے پاس بھگوان کے پاس اللہ کے پاس تو یہ بھی خطا مر جائیں گے ان کے ساتھ یہ بھی نیریٹیف ہمارا جو انڈیا کا پلان ہے جو میں نے سنا ہے بڑے بڑے لوگ میں ہمارا جو انڈیا کا پلان ہے جو میں نے سنا ہے بڑے بڑے لوگ میں ہمارا جو انڈیا کا پلان ہے جس طریقے کی میں نے باتیں سونی ہیں سر whether in MHA or MOD or something like that یہ they talk in terms of 25 year plan 50 years plan آگے کیا ہوگا کشمیر میں کیسے they are talking ان کا یہ ویجن ہے پاکستان کا یہ ویجن ہے کہ اگلی rally میں ہم نے کون سا جملہ بولتا ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ ہم نے کشمیر پہ کیسے کس پریکی سے ہم نے کشمیر میں جا کے کشمیر کا فائدہ اٹھانا ہے اور باہر foreign trips اپنی کرنی ہے وہ افریدی ساپ ہے سر کشمیر committee کے جو chairman ہیں اور نام ان کا بھول یہ کچھ افریدی جنہوں نے امریکہ میں جا کے وہ ویڈیو بنایا اب آپ یہ سمجھ دیلئے کہ he is a sitting member of عمران خان's team minister level کا بندہ ہے he is not a junior person he is an important person in Pakistan افریدی صاحب جاتے ہیں اپنے mobile camera سے چار گالی امریکنز کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا message جاتا ہے امریکہ میں امریکہ میں یہ message جاتا ہے کہ پاکستانی احسان فراموش ہیں ٹھیک ہے Levi's کی T-shirt پہنی ہے اس شخص میں جو کہ ایک امریکن کمپنیاں سے Levi's کی T-shirt پہن کے امریکہ کو گالی دے رہا ہے اس ملک کا شخص امریکہ کو گالی دے رہا ہے جس کے پیسے پہ پاکستان پھلا ہے اتنے سالے ٹھیک ہے تو یہ پاکستان کے جس کو کہتے ہیں کہ سر میں منافقت بھی نہیں کہوں گا میں اس کو منافقت نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی thinking میں کچھ گڑھ بڑھ ایسا تھے ان کا brain میں کچھ گڑھ بڑھی ہے کہ یہ جس سے پیسہ لیتے ہیں اسی کو گالی دیتے ہیں یہ کہتے ہیں پہلے یہ موڈی صاحب کو گالی دیتے ہیں پرائم منسٹر کو ہمارے الٹا سیدھا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں بھارت سے بات کرا لو یہ سی این این کا جو ایکسپوزت ہے کہ بات کرا لو یہ ہمارے پرائم منسٹر کو گالی دیکھیں بولتے ہیں سارک میں آپ آجاؤ ان کا شاید brain میں کوئی malfunction ہے پاکستانیوں کہ they have a different brain جو کہ human brain نہیں ہے I don't know آپ طائر صاحب آپ ہی بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں صاحب میں آپ کو الٹی سیدھی بات بولوں گا پھر میں بولوں گا طائر صاحب ذرا ایک ہزار ڈالر دیجئے مجھے ضرورت ہے اور میں آپ کو واپس بھی نہیں کروں گا آپ مجھے گفت دیجئے ہزار ڈالر اور میں روج دنیا میں سب کو جا کے کہوں کہ طائر صاحب تو بہت دورے آدمی ہیں وہ تو بہت دیودماش آدمی ہیں ڈکیٹ ہیں میں آپ کو دنیا میں بھر میں گالیاں دے رہا ہوں اور پھر میں آپ سے پیسے بھی مات Do you think this is logical? But this is how Pakistan is actually doing things آپ یہ پاکستان ایسی تو behave کر رہے ہیں جس سے پہ اور یہ صرف انڈیا کے ساتھ بھی دیکھیں میں آپ کو امریکہ کی بات کریں اب دیرے دیرے چائنہ کی تنقید کرنا ان کے میڈیا نے شروع کر دیا کوئی چائنہ سے پیسے بند ہو گئے Money has stopped اب یہ کہتے ہیں اب دیکھیں ایک اور میں آپ کو ایک بڑی comedy والی چیز بتاتا ہوں Russia تو ہمارا بھائی تھا Russia تو ہمارا بھائی تھا Russia نے انڈیا کو S-400 دے کے پاکستان کی تیٹ میں خنجر گھوم دیا اب ایک بات بتائیے Russia ان کا کب بھائی تھا انہوں نے Russia سے کیا خریدہ ہے ان کی کیا ٹریڈ ہے Russia سے مجھے logic سمجھ میں نہیں آتا سر اگر کوئی بھی پاکستانی بڑا سے بڑا strategic thinker یہ بتا دے کہ Russia پاکستان کا بھائی ہے یہ بات کہاں سے ہو گئی اچھا اس میں ایک اور چیز پندرہ اگست کو بڑے پاکستان میں پٹھاکے شڑھاکے پوچھے سر بڑا مزا آیا پاکستانیوں کو اور احساب امریکنز کو لات مار دی امریکنز کو نکال دیا انڈیا کی three billion dollars کی investment ڈوب گئی اب وہی طالبان جس کے آنے پہ پاکستانی ڈھول نگاڑے بجا رہے تھے وہی طالبان آج کی تاریخ میں انڈیا اس کو vaccine بھیج رہا ہے انڈیا اس کو wheat بھیج رہا ہے انڈیا آفگانوں کی help کر رہا ہے اور وہی طالبان جس کے لئے امران خان نے پوری دنیا سے خطاب کر رہا تھا اور انہوں نے بات کری تھی ذہنی آزادی کی آپ کو یاد ہوگا very very famous speech in fact خان صاحب کی تو اور ایک سپیچ بڑی فیمیس ہے ماشاءاللہ بڑی بڑا اچھا بولتے ہیں بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں خان صاحب کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور غلامی کی زنجیر ہیں توڑ دیاں وغیرہ وغیرہ وہی افغان طالبان روز بورڈر پر ٹھوک رہا ہے روز ڈورین لائن پر اور انہوں نے ان کی بڑی اچھی طالبیں لے ٹی 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 پی کے ساتھ مجھے تو ایسی لگا تھا یہ گفہ گفہ میں رہنے والے جنگلی ہیں یہ میں تو ایسا سوچتا تھا میں غلط ثابت ہوا they are very intelligent people یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو افغان طالبان ہیں اور جو تحریک طالبان پاکستان ہیں انہوں نے آپس میں کام بانٹ لیا ہے افغان طالبان ڈپلومیٹک بات کرتی ہے اور دیرے دیرے ڈورین لائن پر رکھا دیتی ہے ٹھیک ہے صریح افغان طالبان کا کام ہے لیکن جو ان کا ویپن ہے ویپن ہے ان کا تحریک طالبان پاکستان وہ جا کے قتل کرتا ہے پاکستانی سولجلس کو یہ انہوں نے دونوں میں آپس کی سانڈ گانٹ ہے اور یہاں پہ پاکستان نے کیوں کی اتنا زیادہ افغان طالبان کے پیار میں ان کی محبت ان کے عشق میں اتنے پاگل اتنے باولے ہوئے جا رہے تھے یہ لوگ اب ان کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں صاحب نہیں طالبان کے اندر بھی دو پارٹ ہیں یہ لوگ ان کا میڈیا بیچ میں لے کر آ رہا ہے یہ ڈے ون سے طالبان ان کو پسند نہیں کرتا ان کو افغانی پسند نہیں کرتے یہ بات سچ ہے سر یہ اپنی جس کو کہتے ہیں کہ سر ہیموکوں کی ایک جنت ہے اور اس کی انٹری فری ہے سر اب آپ کیا کر لیں گے اس کا دیکھیں آپ نے طالبان کی بات کی تو طالبان تو اس فینس کو نہیں مان رہے اور توڑ بھی رہے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستان کے آئی ایس پی آر کے میجر جنرل بابر افتخار نے اپنا کنسرن شو کیا ہے طالبان کے فینس کے حوالے سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جنرل بابر افتخار جو ہیں آئی ایس پی آر کےٹو ان کا تو کام ہے یہ بولنا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے طالبان نے کب بولا برداشت کرو وہ تو بعد بھی نہیں کر رہے ان سے وہ تو آتے ہیں ٹھوک کے چلے جاتے ہیں ٹھوک کے ٹالیبان روز سر روز بلوچستان کے اندر وزیرستان کے اندر خائبر بکتونکو کے اندر کراچی کے اندر سر سب سے زیادہ پشتون پوپلیشن پاکستان میں کراچی کے اندر ہے سر آج کی تاریخ میں لاکھوں در لاکھوں لوگ ہیں پتھان وہاں پہ اس میں سے کتنے ٹالیبان سپورٹر ہیں کیونکہ بیسکلی سا پشتون دیوبندی آٹفٹ تو ہے ٹالیبانی جتنے بھی پشتون دیوبندی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سارے کی سارے ٹالیبانیں یہ کہنا غلط ہوگا لیکن they have a lot of support inside کراچی تو یہ ان کو کیا لگ رہا ہے ڈیورن لینڈ میں لڑائی کر رہے ہیں نہیں یہ لاہور کے اندر لڑائی کر رہے ہیں سر یہ کراچی میں لڑائی لڑ رہے ہیں یہ پورے ایک سیول وار جیسا ماحول بن سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بن گیا یا بنے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک possibility ہے کہ سیول وار کا ماحول بنے یا بابر افتقار صاحب دیکھئے وہ تو military officer ہیں فوجی ہیں ان کو جو بولا ہے آرمی چیف نے وہ بتا دیں گے وہ بول دیں گے but the fact of the matter کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ طالبان پانی ایسا ہے طالبان پانی ایسا ہے امریکہ نے بوم کرا وہ گفہ میں چلے گئے شروع بیس سال کے بعد گفہ میں آگئے پاکستان کیا کرے گا میری صاحب اس وقت بھارت کی جو صورتحال اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں دوزار اکیس کے آخری مہینے دسمبر میں کچھ وہاں پہ ایسی speeches ہوئیں جس کو دنیا میں اچھالا گیا کہا گیا کہ یہ hate speech ہیں hindu extremist genocide کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح کا جو ماحول ہے بھارت میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ بھارت میں ماحول نہیں ہے یہ کچھ لوگوں جو ایسا کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں سر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانیں مار دو یہ سب بے گوفی کی باتیں ہیں یہ کرنے بھی نہیں چاہیے and I feel strict action should be taken against the people who speak such nonsense this is against the law this is against the constitution of India اور بھارت کے سمویدان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے تو کسی کو اگر غلط فہمی ہو لیکن یہ جو غلط فہمی ہے کہ ہم سمویدان سے بڑے ہیں ہے نا سر یہ مسلم leaders میں بھی ہے میں condemn کرتا ہوں سر اگر کچھ hinduوں نے ایسی باتیں کری ہیں دیش کا نام خراب کر رہا ہے اور threaten کر رہا ہے مسلم کو کہ مار دیں گے genocide یہ بہت غلط چیز ہے and you know جس کو کہتے ہیں the strictest action should be taken against them میرے دماغ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے I have no doubt sort them out nice and proper سب وہ فوجی طریقے سے sort out سب ٹھیک ہو جائیں گا لیکن جب OVC کا بھائی یہ کہتا ہے کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو ہم اندووں کو دیکھ لیں گے تو سر لوگ پھر اس کے خلاف چٹھیاں نہیں لکھتے یہ جو ہے چالیس پچاس لوگوں نے چٹھیاں لکھی ہیں certain news channels play it up sir every time there is a certain news channel جس کے پاس جب بھی کوئی چٹھی لکھتا ہے تو ایک article اس certain news channel کا نام میلوں گا اس میں عرصہ میں رہتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں اور یہ سب عزتدار لوگ ہیں سر ہمارے سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور بنتی کر رہا ہوں سر کیونکہ ہم سے بڑے ہیں سر تو میں ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ سر آپ نے چٹھی لکھی بہت اچھی لکھی اور میں بھی کنڈم کرتا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف وائلنس کی بات کری ہے they should be in jail لیکن جنہوں نے ہندووں کے خلاف وائلنس کی بات کری ہے کیا آپ نے ان کے خلاف بھی چٹھی لکھی کہ آپ نے بولا کہ they should be in jail ان کے خلاف آپ نے پریزیڈنٹ کو چٹھی لکھی آپ نے نہیں لکھی چٹھی سر کھر اگر لکھی ہوگی مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے I'm not aware اگر لکھا ہے تو salute to you اگر نہیں لکھا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے کیوں نہیں لکھا سر میری لڑائی کس کی میں آپ کو بتاتا ہوں I'm a practicing Hindu I'm a staunch Hindu سر ٹھیک ہے سر میں اس تحق کو ہندو سر وہ منگلوار کو برت رکھنے والا ہے ہندو ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر میری لڑائی کبھی یہ نہیں ہے کہ میرا مذہب دوسرے مذہب سے superior ہے کیونکہ میں نہیں مانتا کہ ہندوزم سب سے اچھا ہے اور اگر جو ہندو نہیں ہوگا تو نرک میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اگر وہ ہندو نہیں ہوگا میں یہ سب نہیں مانتا کیونکہ میرا مذہب میرا دھرم جو ہے باتچیت ہے میری جو لڑائیوں ایک والیٹی کی ہے جب انڈیا میں ہم سیکلورزم کی بات کرتے ہیں سر تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایوری ریلیجن مز بھی ٹریٹڈ ایکولی پرابلم یہ آتی ہے ونڈریجنز آنٹ ٹریٹڈ ایکولی ونڈریجنز آنٹ ٹریٹڈ ایکولی اگر میں کچھ برا بولوں سر میں مطلب میری مراد گورواریہ سے نہیں ہے کوئی بھی اگر برا دالی دیتے ہیں وہ سیکلورزم کا تھپا ہے سر that is a sign of سیکلورزم یہ گلت ہے سر we should respect آپ گیتا اور رامان کی عزت کریں میں قرآن کی عزت کروں آپ پرابو شریرام کی عزت کریں میں حضرت محمد صاحب کی عزت کروں میری 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 جو ڈیویٹ ہے سر لڑائی تو بہت بڑا شرد ہے میں لڑائی وڑائی لڑنا نے چاہتا کسی سے میری جو پورا سٹرگل ہے وہ ایک والیٹی کا ہے وہ ایک والیٹی کا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 83-85% پاپولیشن ہنڈو ہے سر وہاں پہ میری لڑائی ایک والیٹی کی ہے اور یہ ہمارے کچھ پولیٹیشنز نے سر ماحول بہت زیادہ خراب کر دیا بہت زیادہ خراب کر دیا کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں انہوں کا نام نہیں لوں گا ماحول کونسی پولیٹیکل پارٹیز نے خراب کر آئے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ان کو مسلمز کو اگر میں ہوتا نا پرائم منسٹر سر میں ایک بات بول رہا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو نہ ہی کرتا اگر میں چیف منسٹر ہوتا میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں مسلم محلے میں جاتا ہوں سر اور ہر ایک گھر میں جا کے ہر ایک بچے کو کہتا کہ یہ بچہ پڑھائی کرے گا اور نہیں کرے گا تو پولیس ماباب کے ایکشن لے گی یہ بچہ سائنس پڑھائے گا یہ بچہ انگلیش پڑھائے گا ٹھیک ہے سر یہ بچہ کمپیوٹر پڑھائے گا کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے سر ستر سال سے یہ آج روتے ہیں کہ مسلمز کو جوب کیوں نہیں ملتے ان لوگوں نے کیا کرا سر مسلمان کا بھی اتنا ہی دماغ ہے جتنا ہندو کا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی اتنا ہی دماغ ہے سر اس کا بھی اتنا ہی ٹائلنٹ ہے ان لوگوں نے کیا کرا بولا کہ نہیں ہم تمہیں حج میں سرٹریڈی دیں گے ٹھیک ہے ہم حج ہاؤس بنا دیں گے what is the point sir آپ پڑھائیے آپ اس کو اتنا شسخت کر دیجئے ایک مسلمان کو ایڈیوکیشن کے تھوڑا آپ اتنا مضبوط کر دیجئے کہ اس کو سبسیڈی کی ضرورت ہی نہ پڑھا اگر میں ہوتا میرے ہاتھ میں طاقت ہوتا میں جاتا وہاں پہ اور جو بھی مسلم ماں باپ ہیں میں ان کو کہتا کہ آپ اپنے بچے کو سرکاری سکول میں جہاں پہ ٹاپ ایڈیوکیشن آپ کو فری آف کس دیا جائے گا آپ اپنے بچے کو پڑھاؤ make him strong intellectually اس کو strong بناؤ تب جا کے کیونکہ sir they are part of our country مسلمes are part of our country ہمارے پولیٹیشنز نے کیا کر رہا کہ ہمارے پولیٹیشنز نے ایسا کر دیا ہے sir کہ ایک ایک چیز کے پیچھے کہ اس religion سے ہمیں اتنے ووٹ کیسے بل سکتے ہیں اس مذہب سے ہمیں اتنے ووٹ کیسے بل سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے they have been using minority population as a vote bank which has harmed this country which has harmed this country تو یہ بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے یہ جو ہیٹ سپیچ کی آپ نے بات کری بالکل غلط but ہیٹ سپیچ should be condemned throughout sir selective condemnation نہیں ہونا چاہیے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے کیونکہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے جو بولا وہاں پر مسلمانوں کھلا وہ صحیح ہے بالکل صحیح نہیں ہے sir that is a criminal offense that is a criminal offense and the strictest punishment should be meted out to those people اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تھوڑا تو سوچو کوئی یہ بولتا ہے کہ پندرہ منٹ کے لئے پولیس گائپ کرتو تو ہم ہندووں کو بتا دیں گے اور ایسے کئی سٹیٹمنٹ ہیں سر کئی سٹیٹمنٹ ہیں جو لوگوں نے بڑے بڑے پاکستانی میڈیا میں نے ایک بات اور نوٹ کر رہا ہے پاکستانی میڈیا تب بڑی بات کرتا ہے اگر اویسی کا بھائی بول دے کہ پندرہ منٹ کے لئے پولیس گائپ کر دو میں ہندووں کو دیکھ لوں گا تو بڑے ہنس ہنس کے پاکستانی ٹیوی آنکرز کہتے ہیں دیکھو یہ مردہ مومن ہے شیر کا بچہ ہے بیچ میں کھڑے ہو کے 85% ہندو پوپلیشن کی بیچ میں کھڑے ہو کے یہ کس طریقے سے چیلنج کرتا ہے یہ تب بولتے ہیں ان کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ تم ایسا کیوں بول رہے ہو جب یہ ہوتا ہے پھر وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں یہ غلط ہے سر there should be equality of all religions in india that is secularism جہاں پر سب برابر ہوں لڑائی برابری کی ہے لڑائی یہ نہیں ہے میں میرا درم کسی سے سپیریر نہیں ہے نہ میں انٹریسٹڈ ہوں نہ میں انٹریسٹڈ ہوں میں کسی کو ہندو بناوں سر مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں کوئی ہندو بنے آپ جو ہو اچھے ہو آپ اپنے گھر میں رہو خوش رہو آباد رہو پڑھو بچوں کو پڑھاؤ ماباپ کی سیوہ کرو that's it حمیش صاحب آپ نے بات کی کہ مسلم محلے میں آپ جائیں تو آپ وہاں پہ یہ پریش کریں یہ ان کو کہیں اگر آپ کے پاس authority ہو کہ اپنے بچے کو science پڑھاؤ انگلیش پڑھاؤ آج کے economics پڑھاؤ میں بھی دو ہفتے پہلے بھارت میں تھا تو میں نے اخلا کے علاقے میں جامعہ ملیا کے علاقے میں تین چار روز گزارے اور میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے Islamic center ہے مجھے اچھا لگا اور وہاں پہ نمازیں جمعے کی جو ہیں باہر پڑی جا رہی ہیں سب کچھ ہے لیکن جو مجھے بات فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ جو عام مسلم ہے وہ تو بھارت کے ساتھ بہت پیار اور محبت کرتا ہے لیکن جو پڑا لکھا ایک politicized طبقہ ہے جو لکھ رہا ہے اخباروں میں جو مختلف ٹی وی چینل پہ بات کر رہا ہے ان میں سے ایک بڑی جو تعداد ہے میسہ مجھے محسوس ہوا وہ جیسے political cards کھیل رہے ہیں وہ تو بہت پڑے لکھے ہیں مسلم community کے لوگ ہیں جامعہ ملیا میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا جی این یو میں پڑھاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ کیا کوئی وہاں پہ dialogue آپ کو نظر آتا ہے جس سے resolve وہ چیزیں سر یہ سب جھوٹ بولتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نام نہیں لوں گا لوگوں کے لیکن کیونکہ میں کیا بتاؤں سر میں دو ہزار سولہ سے جب سے میں میڈیا میں آیا ہوں اور ایسا کوئی چینل نہیں ہے ایسا کوئی چینل نہیں ہے جس پہ میں appear نہیں ہوا دور درچن سے لے کر باقی جتنے بھی private channels میں سب پہ آیا ہوں سر میں نے ایک بات دیکھی ہے یہ ایک دوسرے کو ٹی وی پہ گالی دیتے ہیں ٹھیک ہے سر اور پھر ساتھ میں بعد میں بریانی کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور آڈینس تو ہی بے گوف تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پڑا لکھا مسلمان تپکہ ہے کچھ سب نہیں ہے سر کیونکہ میرے بھی کئی پڑے لکھیں مسلمان دوست ہیں رائٹ اور میں کوئی نہیں ہوتا کہنے والا کہ پیٹریٹس اور نوٹ پیٹریٹس سر everybody is a patriot میں کون ہوں میں کوئی سرٹیفکٹ کی ایجنسی نہیں ہے میری ٹھیک ہے دیالیک نومل سر ان کا بھی ان کے بھی وہی concern جو میرے ہیں سر وہ ایم آئی گیا نہیں گیا نہیں گاڑی لینی ہے کہاں سے پیسہ آئے گا بچے کو یہاں بیجنا ہے پڑنے کے لیے جیسا ایک عام لوگوں کا ہے جیسا ان کا بھی ہے سر معاملہ کچھ لوگوں نے politicize کر رکھا ہے جیسے وہ سر وہ گڑگاؤں میں نماز کا case ہے آپ نے سنا ہوگا یہ نماز کا case ہے اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ سر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ گڑگاؤں میں مسجد کتنے ہیں سر and what is the requirement میں کوئی دیکھیں سر I am against any festival of any religion or any prayer جو مجھے block کرتی ہے سر رستے میں میں اس ماملے میں بڑا selfish ہوں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے and as a practicing ہندو میں کہہ رہا ہوں تمہاری آرتی چل رہی ہے تمہارا نماز چل رہا ہے مجھے اس کا دو روپے کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میری گاڑی چلے بھئی ہے مجھے traffic jam نہیں چیئے that is my intent of saying this سر آج جو مسلمان سڑک پہ نماز کر رہا ہے پڑ رہا ہے یا پبلک پیس میں پڑ رہا وہ غلط کر رہا ہے کل اگر کوئی سکھ کرے ہندو کرے وہ بھی غلط کر رہا ہے پبلک پلیس is for the public سر آپ ایسا نہیں کر سکتے کل سر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مسلم کہہ رہے ہیں نماز کل ہندو بولیں گے ہمیں آرتی قدمی ہیں سر سو کروڑ ہندو ہیں اس دیش میں سر منگلوار کو آ جائیں آرتی کرنے کے لئے پورا دیش بند ہو جائے گا ایسے کام تھوڑنا چلتا ہے تو ریلیجن جو بھی ہے ہندو مسلمان سکھ کے سائی بھئیہ ریلیجن اپنے گھر پہ رکھو اور دیش کی بات کرو talk about the country nation first آپ کے دھرم سے آپ کے مذہب سے بڑا بھارت ہے جب آپ یہ سوچیں گے آپ کے دھرم اور آپ کے مذہب سے بڑا بھارت ہے تب جا کے بھارت ترقی کرے گا کوئی کہہ رہا ہے نہیں مجھے نمازی پڑھنی ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے پوجا پارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کرو اچھی بات ہے اپنے دھر کے اندر کرو مسجدوں میں کرو مندروں میں کرو offices میں اگر allowed ہے تو offices میں کر لو لیکن projection of political power نہیں ہونا چاہے سکے projection اس سے کیا ہوتا ہے پھر اس سے بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے and this is wrong مجھے صاحب آخر میں جاننا چاہیں گے کہ دو ہزار بائیس جس کا ہم آج سواگت کر رہے ہیں اس میں آپ anticipate کیا کر رہے ہیں خاص طور پر وہ باتیں جو ابھی میں نے اور آپ نے کی ان کے context میں دیکھیں صاحب میں تو یہ anticipate کر رہا ہوں کی جو افغانستان کا معاملہ ہے میں wrap up کر دوں گا دو منٹ میں افغانستان کا جو معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ صدرنے سے پہلے ایک بار بہت بگڑے گا دوسری چیز دو ہزار بائیس میں انڈیا واپس افغانستان میں اپنے پیر پھیلائے گا اور انڈیا پھیلائے چکا ہے یہ جو Central Asian Republics کی میٹنگ ہو رہی ہے اور 26 جنوری میں جو آنے کی بات چل رہی ہے یہ اسی کے لیے ہے انڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رشیہ کے ساتھ مل کے Central Asian Republics میں منفیکچرنگ بے شروع کر کہ آپ کو مونٹری فائدہ پہنچانا پڑے گا پاکستان کی یہ ہی تو گلتی ہے ہر سمیں پاکستان کی سب سے بڑی گلتی کیا ہے وہ دوسرے کے فائدے کی بات نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں اور تم بھی مسلمان ہو تم میرا فائدہ کرو پرے ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے کہیں گے this is nonsense it does not happen like that انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم بھی پیسہ کمائیں گے آپ بھی پیسہ کماؤ چلو تو انڈیا میں بزنس میں لگا دیا سب کو انڈیا کے افغانستان میں پیر پڑنے پڑنے یہ تیہ بات ہے اور ان کی جو افغان طالبان ہے اور پاکستان ان کی کشیدگی بڑھیں گی بلکہ پاکستان زمین کے اندر دفن ہو گئی سر لمبی لیٹی ہے زمین کے اندر وہ اور باقی ان کی جتنی بھی تھیوریز ہیں دیکھیں صاف سیدھی بات ہے اٹک تک ایلیا افغانستان کا ہے یہ ہر افغان مانتا ہے چاہے وہ نجیب اللہ ہو جس کو ٹانگ دیا تھا طالبان میں چاہے اس کے پہلے راجہ ہو جو کہ بھاگیا تھا وہاں کا بادشاہ جو بھی تھا وہاں کا کینگ یا پھر اس کے بعد اشرف گنی ہو ٹھیک ہے سر یا کوئی بھی ہو ایکس بائی زیڈ آج کی تاریخ میں سر طالبان ہو یا اس کے بعد کوئی اور سرکار آ جائے افغانستان میں کوئی بھی آ جائے ٹھیک ہے سر وہ کمپرمائز نہیں کریں گے اس چیز پہ آج بی جے پی اینڈیا میں کل کوئی اور پولٹیکل پارٹی آتی آپ کو لگتا ہے وہ کشمیر پہ پہ کمپرمائز کریں گے سوال نہیں ہے سر پاکستان میں آج تحریک انساف ہے کل اگر آپ نواز شریف بن جاتا پرمین سر کیا وہ کشمیر پہ کمپرمائز کر لے گا نہیں کرے گا سر جو ملک ہے وہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کمپرمائز دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہیں سر 90% of the wars are because of this because nations will not compromise on a stand لے لیا بھارت لے لیا stand لے لیا کانی کتم پتھانوں نے لے لیا stand لے لیا سر and last thing which I want to say سر the rise 2022 آپ میری آج بات نوٹ کریے گا سر آج کی تاریخ میں 2022 will see the rise of Afghan nationalism and Pashtun nationalism سر آپ یہ دیکھئے گا چاہے وہ right-wing extremists ہوں جیسے Taliban ہے یا تاریخ کے Taliban پاکستان ہے یا پھر communist ہوں جیسے کی وہ Pashtun تحافظ مومنٹ وہ تو communist type کہی لوگ ہیں سر وہ منظور پشتین وغیرہ تو communist لالسلام type کے ہیں جو بھی ہیں you will see the rise of Pashtun nationalism آپ دیکھئے گا 2022 میں یہ ہوگا پکا اور میں سب بالکل آخر میں بھارت میں جو کشمیر میں جو پروگریس ہم دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر میں خاص طور پر وہ 2022 میں آپ کو کیا ٹرن لیتی نظر آ رہی ہیں اور بھارت itself جو ہے اپنی پروگریس میں کیا بڑھوتی کرتا نظر آ رہا ہے سر ایسا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں تک کشمیر کی بات ازر economically کشمیر will take the path of becoming an economic powerhouse آج تک مجھے آج تک یہ سچ ہے کہ اور صرف کشمیر میں کئی سارے ایسے سٹیٹس ہیں جن کو اگر سنٹر پیسہ نہ دے تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ تنکھائیں دے دیں دلی پیسہ دیتے صرف صرف نہیں ان کا تو مجھے لگتا ہے کشمیر will become self sufficient کشمیر خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے کشمیر پیسے کے لیے جانا جائے گا اور باقی ہندوستان کی اور بھی جیسے جو سٹیٹس ہیں جو اتنا progress نہیں کر رہے دے والسو کم اپ کیونکہ کئی ساری اب دیکھیں آپ کے سامنے اگرامپل ہے سر تین سال میں اب جو کہیے سر اب دس گلتیاں نکالیے کہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یوگی آدھت تینات نے یو پی کو لائن کے سب سے آگیا علاقے کھڑا کر دیا سر یہ سچ ہے کسی کو نا پسند آئی یوگی آدھت کہ دکھایا ہے یہاں پہ مائکروسوف جیسی کمپنی آگئی سر یہاں پہ ایک میسیف فیلم سٹی کھل رہی ہے سر جس کے اوپر کام شروع ہو گیا یہاں پہ دو ہزار چوبیس میں انڈیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ جس کام شروع ہو گیا ہے اتنا پروگریس ہوئی سر یہ جو آپ کے نیشنل ہائیویز سپا ہائیویز بنے سر اتنا یو پی میں کام کرا اتنا زیادہ یو پی میں کام ہوا ہے اور باقی لوگ جو ان کی برائیاں کرتے ہیں جیسا ہے جیسے بھی انہوں نے کام بہت کرائے اتر تدیش میں اور یہ بات کوئی آدمی منا نہیں کر سکتا کہ کام نہیں کر آئے تو ایسا کام آگے بھی ہوگا اور جگہ میں بھی ہوگا سر 2022 I think it's very bright as far as I'm concerned سر مجھے دکھتا ہے کہ بہت بہت آگے جائے گا 2022 میں